تماشکار میں ہوں اکرشن اپل اور اس میں آپ یہ سیدھی تصویریں دیکھ رہے ہیں کرنال سے کرنال کے کٹیل میں راہل گاندی کا سمرتھن کرنے کے لیے کس طرح سے یوہ کپڑے اتار کر شیٹے اتار کر کس طرح سے اوپر کھڑے ہوئے ہیں میری آپ سبھی لوگوں سے اپیل جو بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اس ساتھ کے ساتھ ضرور شیئر کریں راہل گاندی کا بیوادن کرنے کے لیے سواگت کرنے کے لیے تمام جو لوگ ہیں وہ کس طرح سے اوپر کھڑے ایک بار ان کے ساتھ اوپر چل کر باتچت کرتے ہیں کیا کچھ یہ کہنا چاہتے ہیں اور آخر انہوں نے اپنی شیٹیں کیوں اتاری ہوئی ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں راہل گاندی کے جو سمرتھک ہیں وہ شیٹ اتار کر ان کا ابیوادن کرنے کے لیے کانگریس کے جھنڈے کے ساتھ نظر آ رہے ہیں میرے بھائی کیا نام ہے آپ کا اور شیٹ کیوں اتار دی اتنی ٹھنڈ میں ہنڈ میں راہل کی یاترہ میں ان کو گرمی لگ رہی ہے ہاں بیجے پی نظر نفر پھیلا دی اندو مسلم کی ہم نو میوات پرولوں میں وہاں پر گئی تھے مسلمان نے ہم گھر گئے ہیں سو سو آدمی وہ نوانا دوانا روٹی کھوانا ہوکا پھلانا ایک بہت پھیلا رکھی آئی نفر پھیلا رکھی ہے کس نے پھیلا رکھی ہے بیجے پیل پھیلا رکھی ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ ایک سو ایک نہیں یہ دو سو دو پرسنٹ ہے کونگریس آئے گی آپ اسی چیز سے اندازہ لگا لیجئے یہاں جتنے بھی آپ کو ہم دیکھے ہیں ہمارے اندر کتنا جوس ہے یہ صرف ہمارے اندر نہیں یہ آنے یہ آپ یاترہ کے اندر دیکھ رہے ہو ہر انسان کے اندر یہ جوس ہے یہی بدلاؤ کا ہے آپ کو کیا آپ کو کیا لگتا ہے شرٹ اتارنے سے کیا میسیج دینا چاہ رہے ہیں راہل گاندی ایک ٹی سٹ ٹی سٹ میں گھوم سکتے ہیں تو کیا ہم اپنی شرٹ بھی نہیں اتار سکتے ہیں کیا نام ہے آشیش آشیش ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو یوہ ہیں وہ کس طرح سے کپڑوں کے بغیر کپڑوں کے بغیر سمرتن کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں راہل گاندی کا کیا کہنا چاہتے ہیں آج میڈیا کہہ رہی ہے کہ راہل گاندی کیا کھاتا ہے اس کو سردی نہ لگ رہی آج اریانہ کے نو جوانوں کو دیکھو ہم کون سے رئیس گھر سے ہے ہم بھی تو وہی سبجی روٹی کھاتے ہیں ہمیں بلکل بھی سردی محسوس نہیں ہو رہی ہے اور اس دیش کے اندر آج بے روزگار بنا دیا آج ہم سردکوں پہ ہیں تو کس لیے ہیں آج ہم سردکوں پہ اس لیے ہیں کیونکہ بی جے پی سرکار نے جو ہے آج چار سال کی یوزنہ لگا کے آج کسان دو دو وجہ یوریا لیتا ہے آج سب کچھ جو ہے کرمچاری تک سارے نوجوان سب ساتھی دو کی ہے اس لیے سرکار کا بدلاؤ چاہتے ہیں اور اب ہم اریانہ میں اور بھارت کے اندر کونگریش چاہتے ہیں اب بدلاؤں کی لہر ہے اور یہ جو چل رہا ہے یہ ایک بدلاؤں کا جوش کے ساتھ آج بچے بچے کو بدلاؤں چل رہا ہے لگتا ہے کہ بی روزگاری کوئی مدہ ہے پہلے موڈی جی اس کے اوپر بولتے تھے آج کل موڈی جی بھی بی روزگاری آج موڈی جی کیسے بولے کہتے تھے کہ دیش کو جو ہے آج بی روزگار مکت بڑھائیں گے دو کروڑ نوکری آ دیں گے پندرہ لاکھ روپے کھاتے میں دیں گے موڈی جی ایک مداری کا کام کر کے دیش کی جنتہ کو بڑھکانے کا کام کر رہے ہیں اور موڈی جی کچھ نہیں کر رہے ہیں میں آپ کو بتا دیوں آج ہمارے اریانہ پردیش کے اندر میں لوارو ہلکے سے آتا ہوں میرے لوارو ہلکے میں کم سے کم دو لاکھ بی روزگار ہیں ہاں میں لوارو چاہیوں اور میں نے انجنیرنگ کر رکھیا ہے انجنیرنگ کی ڈگری ہے میرے پاس لیکن اس کے باوجود بھی میں آج روڑ پہ کس لیے ہوں میرا نمن شرما ہے نمن شرما ہے دیکھئے انجنیرنگ کر کر انجنیرنگ کر کر تھوڑا پیچھے ہو جائیے انجنیرنگ کرنے کے بعد کس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بی روزگار ہو گئے اور بی روزگار ہو کر سمرتھک بن گئے راہول گاندی کے میری آپ سبی سے اپیل جو بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اسے ساتھ کے ساتھ ضرور شیئر کریں کرنال ہائیوے کی یہ تصویریں ہیں شام کو چار بجے کرنال پہنچنے کا کارکرم ہے اور کچھ ہی دیر میں جو راہول گاندی ہے وہ یہاں پر پہنچیں گے اور ان کا جو سواگت ہے وہ گرم جوشی کے ساتھ رہے ہیں ایک قسم سے یہ سمرتھن دینے کی بات کر رہے ہیں کس سمرتھن دے رہے ہیں ہم انہیں اگر وہ ٹی شیٹ ڈال سکتے ہیں تو ہم اپنی شرٹیں کیوں نہیں اتار سکتے ہیں اور آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ جو تمام یوہ ہیں وہ کہیں نہ کہیں سمرتھن کرتے ہوئے راہول گاندی کا نظر آ رہے ہیں کچھ ہی دیر میں جو راہول گاندی ہے وہ یہاں پر پہنچیں گے اور اس کے بعد آہ ان یوماوں کا جو ابھیبادن ہے وہ بھی سکار کریں گے میری آپ سبھی سے اپیل اس ویڈیو کو دیکھنے والے اس ویڈیو کو ساتھ کے ساتھ ضرور شیئر کریں آپ دیکھ رہے ہیں ایمین ٹونٹی فور میں ہوں اکرشنوپل کرنال سے آپ سبھی کے ساتھ لائیو دھنے اب یہاں تک آ ہی گئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور نیچے دیئے گے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر خبر سب سے پہلے پہنچے آپ تک